موسیقی کس طرح سے لوگوں نے ممبئی کی سڑکوں پر پردرشن کیا ہے اس کی پوری تصویر آگے ہم آپ کو دکھائیں گے ویڈیو فوٹیز دکھائیں گے ساتی سات دو اور بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں دوسری بڑی خبر آ رہی ہے اجمیر شریف خوضہ غریب نواز درگاہ کے اندر زبردست طریقے سے دوستو معاملہ سامنے آیا ہے یہاں پر دو گھٹوں کے بیج زبردست فائٹ ہوئی ہے کس طرح سے اس کی بھی تصویریں آپ کو دکھائیں گے تیسری بڑی خبر بیہار سے سامنے آ رہی ہے جہاں پر نتیش کمار اور بی جے پی کے گھڑ بندھن کو لے کر کے اب ایک اور نیا اپڈیٹ ہے اس پر بھی آپ کو جانکاری دیں گے اس سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویشٹ آپ سے کریں گے دوستو اس ویڈیو کو جہدہ سے زیادہ لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کر کے میل آئیکن کو ضرور پیس کر لیجے بات کریں گے پہلی اور بڑی خبر کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے دیش میں ابھی فی الحال مہنگائی بیروزگاری بھرشاچار جیسے کئی مدے ہیں جن سے جنتہ جوج رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ سنگٹھن ہے جو دیش میں صرف ہندو مسلمان مندر مسجد کے نام پر نفرت فیلانا چاہتے ہیں ایسا آروپ سوشل میڈیا پر لوگ لگا رہے ہیں دراصل ہم بات کرنے والے ہیں لو جہاد اور دھرمانतرن ورودھی کانون بنانے کو لے کر کے ممبائی کے اندر جو پروٹیشٹ ہو رہا ہے اس کو لے کر کے آپ اس خبر کو دیکھئے دوستو سڑک پر لاکھوں لوگ اتر گئے ہیں یا ہم یہ کہیں لاکھوں ہندو اتر گئے ہیں یہ ان کے سڑک پر اترنے کی وجہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ لو جہاد اور دھرمانترن ورودھی کانون بنایا جانا چاہیے ویسے آپ جانتے ہیں دھرمانترن ویرودھی قانون کئی راجیوں کے اندر بن چکا ہے اور کئی راجیوں کے اندر بنایا جانا ہے جس میں مہاراشترہ بھی شامل ہے شاہد مہاراشترہ میں یہ قانون نہیں بنا گیا ہے اور اسی کے چلتے یہ پروٹیشت کیا جا رہا ہے لیکن دوستو اگر دھرمانترن ویرودھی قانون بنایا جا رہا ہے تو یہ صحیح سے اپلائی بھی ہونا چاہیے کیا یہ جو لاکھوں لوگ آس سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں یہ باگشور دھام والے بابا سے پوچھیں گے کہ تین سو لوگوں کو انہوں نے اسلام دھرم سے اپنے دھرم میں کنورٹ کر دیا ہے تو کیا اس میں کوئی ساجش تھی کیا یہ دھرم پریورتر ان لوگوں نے اپنی مرجی سے کیا ہے اس کے پیچھے کوئی جانج بٹھائی جائے گی نہیں کیونکہ اگر مسلم دھرم چھوڑ کر کے دوسرے دھرم میں کوئی جاتا ہے تو کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ہاں اگر دوسرا دھرم چھوڑ کے مسلم دھرمے کوئی آتا ہے تب وہ دھرمانترن جو ہے مانا جاتا ہے آج کل کا ٹرینڈ ایسا چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ اس خبر کو دیکھیں دیش میں لو جہاد اور لینڈ جہاد اور اوے دھرمانترن کی گتویدیوں پر لگام لگانے کے لیے کانون بنانے کی مانگ لمگے سمیے سے جو ہے ہو رہی ہے انہی مانگوں کو لے کر کے ہندو سنگٹنوں نے ممبائی میں بیروت پردرشن کیا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان میں وشو ہندو پریشت یعنی کی اور بجرنگ دل اور راشتری سویم سے وقت سنگ اور بھاچپا سے جڑے لوگ شامل ہوئے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس پردرشن میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں نے حصہ لیا ہے سامنے آئے ویڈیو میں پردرشن کاریوں کی بھاری بھیڑ نجر آ رہی ہے جیسا کہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں اب سب سے بڑا سوال تو یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ دن پہلے ہی ابھی موہن بھاگوت جی کی طرف سے یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اب دیش میں بھائیچارہ قائم کرنا چاہتے ہیں ہندو مسلمانوں کو ایک ساتھ لانا چاہتے ہیں اگر ہندو مسلمانوں کو ایک ساتھ لانا چاہتے ہیں تو انہی کے لوگ آج سڑکوں پر کیوں اترے ہوئے ہیں وہ بھی لینڈ جہاد دھرمان ترانڈ اور لو لو جہاد جیسے معاملے کو لے کر کے آپ سمجھ رہے ہوں گے آج لو جہاد کو کس طرح سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے اگر کوئی بھی الگ الگ کاشت کے الگ الگ دھرم کے لڑکے لڑکیاں شادی کرتے ہیں تو ایک طرف کا اگر دھرم سے جڑا ہوا کوئی بیکتی ہوتا ہے تب تو کوئی کچھ نہیں کہتا ہے تب دھرم آپس ہی کہی جاتی ہے لیکن وہی دوسری طرف جیسے کی مسلم دھرم کے اندر کوئی لڑکی شادی کر لیتی ہے تو اس کو بتا جاتا ہے کہ یہ لو جہاد ہو گیا ہے تو اس طرح سے ایک ٹرینڈ چلا جا رہا ہے جس کے چلتے یہ جو ہے بوال دیکھنے کو مل رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ آگے اس پر کیا ہوتا ہے بات کریں گے اگلی خبر کی اگلی بڑی خبر دوستو آ رہی ہے اجمیر شریف سے اجمیر شریف خوضہ غریب نواز کا ارس ہو رہا ہے اور اسی دوران جائرین اور وہاں کے جو خادم ہیں ان کے بھی زبردست دوستو چھڑپ دیکھنے کو ملی ہے سب سے پہلے آپ اس خبر کو دیکھئے خبر یہ ہے کہ اجمیر شریف خوضہ مہیندین چشتی کی درگاہ میں ویوادت نعرے لگانے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے بعد خادم اور جائرین آپس میں بڑ گئے ہیں جائرین کی مانے تو بریلوی سماج کے کچھ لوگوں نے درگاہ کے اندر نعرے باجی کی اس کے بعد پولیس نے بیچ بچاؤ کر معاملہ شانت کروایا شرارتی تتو پر کاروے کی مانگ بھی کی جا رہی ہے خادموں کی سنسا جس کا نام انجومن کے سچیو جو ہے سچیو سید سرور چشتی نینارے باجی پر کڑی آپتی جتاتے ہوئے اجمیر شریف درگاہ کے اندر یہ جو بوال ہوئے اس پر کاروے کی مانگ کی ہے انہوں نے جلا پرشاسن کو لکھت میں بھی ایک پتر دیتے ہوئے کہا ہے کہ ارس شروع ہونے کے پہلے ہی ایسے شرارتی تتیوں کے ویرود کاروے کی جانی چاہیے تو کہیں نہ کہیں یہ پورا معاملہ جو ہے جو بریلوی یعنی سماس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو بریلوی فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے دوارہ جو ہے یہ نارے باجی درگاہ شریف خوضہ مہیندین چشتی کے اندر جو ہے نارے باجی کی گئی تھی جس کے چلتے خادم اور جائرینوں کے بیچ یہ جھڑپ کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے چلتے فیلحال کسی کو چھوٹ لگنے کی خبر تو نہیں ہے لیکن اس طرح کے باوال کہیں نہ کہیں ٹھیک نہیں ہیں درگاہوں کے اوپر ایسا تمام لوگوں کا ماننا ہے ایک اور خبر کی بات کریں گے دوستو اگلی بڑی خبر بیہار سے سامنے آ رہی ہے بیہار کے اندر آپ جانتے ہیں نتیش کمار نے بی جی پی سے گڑ بندھن توڑ کر کے آر جی ڈی کے ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں سرکار بنا لی اور اب پھر ایک بار یہ قیاس لگائے جا رہے تھے کہ نتیش کمار پھر سے پلٹی مار سکتے ہیں اور بی جی پی کے ساتھ ہاتھ ملا کر کے پھر سے جو ہے ستہ مکابی جھو سکتے ہیں اور اگلا چنو لڑ سکتے ہیں لیکن اس کو لے کر کے اب بی جی پی کی طرف سے یہ سپسٹ کہہ دیا گیا ہے کہ نتیش کمار سے اب بی جی پی والے ہاتھ نہیں ملائیں گے حالانکہ بی جی پی والے میڈیا کے سامنے کچھ اور کہتے ہیں اور وہ جمینی اس طرح پر کچھ اور کرتے ہیں اس سے آپ جو ہے کتائی بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس خبر کو دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کی بیہاری کئی کے ادکش جو ہیں جن کا نام سنجی جی سوال ہے انہوں نے کہا ہے کہ سموچے راج کے پارٹی کارکرتاؤں کو صاف یہ بتا دیا گیا ہے کہ اپری مکہ منتری نتیش کمار سے پھر سے ہاتھ ملانے کا کوئی سوال کھڑا نہیں ہو رہا ہے کوئی سوال ہی نہیں ہے سنجی جی سوال نے یا ٹپڑی اتر بیہار کے دربھنگا میں پردیش بی جی پی کی دو دفصی راج کارکرتاؤں کی بیٹھا کے سماپن اوسر پر کی ہے آپ کو بتا دیں کہ بیہار کے مکہ منتری نتیش کمار کی پارٹی جنتہ دل یونائٹر نے بی جی پی کے ساتھ گڑ بندھن توڑ کر کے راستی جنتہ دل یعنی آر جی ڈی و کانگریز ساتھ مل کر کے سرکار بنا لی ہے لیکن اب میڈیا میں خبریں چل رہی تھی کہ شاید نتیش کمار پھر بی جی پی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں یا بی جی پی نتیش کمار سے ہاتھ ملا سکتی تو اس پر جو ہے بی جی پی کی طرف سے یہ اسپیشٹی کرر دیا گیا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں نتیش کمار کے ساتھ بی جی پی گڑ بندھن کسی بھی چناؤں میں نہیں کرنے والی ہے خیر اس سے کس کا نقصان ہوگا یہ دیکھنے والی بات ہے آپ کی اپنی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر چین کو سبسکرائب ضرور کریں